عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدین میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے ویورز خوش رہیں آباد رہیں ونس اگین آئی سی ٹو آل آف دیم دل کی گہرائیوں سے سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں اللہ تعالیٰ تمام عالم کو جلدہ جلد کرونا کی وبا سے نجات دے اور ہم سب کا ہمیشہ نگے باہو آمین یارب العالمین ناظرین اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو اپ ڈیٹ مل سکیں اور پھر کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیکز رو دیجئے تینکیو سو مچ ناظرین آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ایک اہم موضوع ایک اہم ٹاپک پر آج میں بات کروں گی اور وہ ٹاپک ہے منافقت لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملیں گی انشاءاللہ اور آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ ایک پنجابی کا کتا سناؤں گی تو ناظرین آئیے سنیے کارگور ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک ویچ فرق ضرور ہے انج فرق ساری دنیا ویچ کوئی نیک تے کوئی مغرور ہے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو منافقت کے بارے میں انٹروڈیوز کرواتے ہیں منافقت کو انگلیش میں ہپوکریسی کہتے ہیں ناظرین اور سامین منافقت کا مطلب ہے آدمی اپنے دل کی بات چھپائے اور اصل کردار کو ظاہر نہ کرے مثلا ایک آدمی بددیانت ہے لیکن وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہائید دیانتدار اور دوسرے لوگوں کا ہمدرد انسان ہے منافق کو دوسرے لفظوں میں ذل وجہین کہا جاتا ہے یعنی دو چہروں والا جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل یوٹیو پر کرونا سے بھی زیادہ ڈینجرس منافقت کی وبا پھوٹ پڑی ہے کہ چاروں ڈائریکشن سے منافقت منافقت کی سمیل آ رہی ہے اس تغفر اللہ ربی تنقید بھی دو طرح کی ہوتی ہیں نمبر ایک تنقید برائے تنقید نمبر دو تنقید برائے اسطلاح اس لیے چینل نولیج ٹاکس تنقید برائے اسطلاح ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہے معزوز ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ صدقہ جاریہ بہت افضل صدقہ ہے جس کا سواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے سبحان اللہ ہر انسان کو تنقید برائے تنقید سے بچنا چاہیے لیکن جہاں تک تنقید برائے اسطلاح کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ عجر و ثواب دیتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو دنیا کی یا دو گروپوں کی اسطلاح کے طور پر کیا جا رہا ہے اور تنقید کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان لیکن آج کل جو یوٹیوب پر منافقت کی وبا چل رہی ہے اس کا تعلق نیم حکیم خطرہ جان سے ہی ہے تو معزز ناظرین آئیے سنیے بھلا وہ کیسے کچھ لوگ یوٹیوب پر ویوز اور سسکرائبر کے چکر میں شاؤٹ آؤٹ کے لیے ایسے پاگل ہو گئے ہیں کہ شاؤٹ آؤٹ ادھر سے شاؤٹ آؤٹ ادھر سے ناظرین آج کل کے لوگوں کو اپنی خالق حقیقی اور مال کے کائنات پر بروسہ اور توقع نہیں جتنا ان کو شاؤٹ آؤٹ پر ایمان کامل ہے اس کے لیے باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نیک عمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریخ رات کی طرح ہیں جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا اور پھر اس کے بارکس شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا یعنی دنیاوی سازو سمان کی خاطر آدمی اپنا دین بیچ دے گا جیسا کہ آج کل شاؤٹ آؤٹ کی خاطر لوگ منافقت پہ منافقت کر رہے ہیں کہ ایک بیٹے کو چھوڑا دوسرے بیٹے کو پکڑ لیا اس لیے کہتے ہیں کہ دولت کے لالچ میں اپنی آخرت مت خراب کرنا لیکن یہاں پر تو لوگ دولت کے نشے میں اتنے چور ہیں کہ انہیں اپنی عمروں کا خیال بھی نہیں ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنازہ لازمی پڑا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے معزز ناظرین تو ایسے ہی لالچی لوگوں کے لیے ایک اور روایت ہے جو خواجہ حسن بسری رضی اللہ سے مروی ہے کہ بیڑ بکڑیاں انسانوں سے زیادہ بخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان جو بنی آدم ہے وہ اپنی خواہش ذاتی مفاد اور شاوٹ آؤٹ کی خاطر وہ احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا آج کل کا انسان اپنے خال کے حقیقی سے نہیں مانگتا بلکہ شاوٹ آؤٹ کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ترلے کر رہا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بروسہ نہیں شاوٹ آؤٹ پر ان کا یقین کامل ہے ایسے منافقت کرنے والے انسان کا خلوص نیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مثلاً ایسا آدمی دلی طور پر خدا تعالیٰ کا منکر اور محض دکھاوے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑتا ہے اور ہر چیز میں اپنی ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ریاکاری یعنی اس کا دکھاوہ اور چھوٹا شرک کہتے ہیں معزز ناظرین تو ریاکاری کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا حب حزن سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو جس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حب حزن جہنم کی ایک ودی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اس میں کون لوگ جائیں گے اس سوال کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 اس میں بڑے بڑے عبادت گزار اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ جائیں گے جو یہ اچھے عامال صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں ناظرین اسی کے لئے ایک اور حدیث مبارکہ ہے تو آئیے سنیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آر میں دنیا کا شکار کریں گے اور لوگوں پر اپنی دین داری کا روب قائم کرنے کے لئے جھوٹا لباس پہنیں ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بیڑیوں جیسے ظالم منافق کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اس طرح کا آدمی ظاہری شکل ایسی بنا لیتا ہے کہ سب لوگ اس کو نیک اور اچھا سمجھیں تا کہ اس کی شہرت خراب نہ ہو حالان کہ وہ اس سکیم میں کامیاب نہیں ہو سکتا ایسے منافق لوگ منافقت کا لباس اوڑ کر لوگوں کے ہمدرد ہونے کا روپ دار کر اپنے ذاتی مفاد لیتے ہیں معزز ناظرین تو ایسے منافق لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ پلیز ان سے بچیں کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے پنجابی کی مثال ہے کیونکہ ایسے لوگ اپنی دل کی بات چھپائے اصلی کردار ظاہر نہیں کرتے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نہایت دیانتدار اور دوسرے لوگوں کی ہمدرد ہیں ایسے منافق کو ذلوجہین کہا جاتا ہے یعنی دو چہروں آج کل یوٹیوب کی دنیا میں ہو رہا ہے کہ ادھر بھی پتر ادھر بھی پتر ادھر بھی شاٹ اوٹ ادھر بھی شاٹ اوٹ ایسے منافق دو چہروں والے لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تالہ ہے لانت اللہ علل قاض بین کہ ایسے جوٹ بولنے والے پر خدا تالہ کی لانت موزز ناظرین اسامین یہ چیزیں آپ لوگ یا ہم نہیں کہہ رہے یہ ہسٹری اور تاریخ بتاتی ہے اور اللہ تالہ کا کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جو بہترین لیڈر مخصن انسانیت محبوب خدا اور رحمت للعالمین بھی ہیں ان کی حدیث اور سنت ہمیں سکھ لاتی ہے کیونکہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور امت محمد ہیں کتنے پیارے ورڈ ہیں تو آئیے سنیے کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے اور کوئی کہتا ہے دوستی سے مگر جب آزمایا تو پتا چلا کہ دنیا تو مطلب سے چلتی ہے ایسے منافقت کرنے والے انسان اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ منافق کا پول جب کھل جاتا ہے تو لوگوں اس سے اعتماد اور بروسہ ختم ہو جاتا ہے معاشرے میں منافق بدنام اور زلیل ہو جاتا ہے منافق سے لوگ محبت کی بجائے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں منافق اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے اس لیے منافق اس دنیا میں تنہا رہ جاتے ہیں کوئی بھی انہیں پسند نہیں کرتا منافق دوست سے آوارہ کتہ بہتر ہے جو مو پر بھونگتا ہے پیٹ پیچھے نہیں مزز ناظرین سامین میں کہتی ہوں یہ شہر تلسمات ہے کچھ کہ نہیں سکتی پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس ریالی آئی سی آئی مجھے اپنے اصول عزیز ہیں میری تربیت میں شامل نہیں کہ کسی منافق کا احترام کروں کیونکہ مجھے یہ منافقت ہپکریسی پسند نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں سے بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں کہا جاتا ہے یہ دنیا دکھاتی شہت ہے اور پلاتی زہر ہے مجھے ناظرین اور سامین اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بولیں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرو دیجئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیک تمنعوں کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار